اسلام علیکم ملچو میں سائیکولوجی کی جیچوئی میں سمائلہ آپ کے ساتھ کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس سبچنٹ کا اب پتہ نہیں آپ لوگ نے ویڈیوز کی پوری دیکھی ہے اور سکی نہیں دیکھی اگر کوئی ریز سے سوال سے آپ کے پوچھنے ہیں تو وہ آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھنے ہیں اور آپ کے اٹینڈنس کے اس کا ریکارڈ بھی اسی طرح ہی میرے پاس رہے گا جب میں دیکھوں گی کمنٹ سیکشن میں کیا آپ نے واقعہ کچھ سمجھ آئی ہے یا آپ کے کوئی کوسٹن ہے کوئی چیز آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کو یہاں سے پوچھنا ہے سکس بچے ہیں آپ لوگ وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ ورسپ والا جو گروپ آپ لوگوں نے بنایا ہے وہاں جب اس میں ایڈ کیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ جو کوسٹنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اب یہ سٹارٹ تھا ہمارا کل ہم نے ڈیفنیشن پڑھی ہے پرس چپٹر ہے سائیکولوجی کا اور پیٹر میں اس کا وہی ہے آپ کو پتا ہے کہ اپجیکٹیو ہی ہوتا ہے زیادہ شورٹ شورٹ ہم نے پڑھنی ہے چیزیں اور اسی طرح سے میں نے اسائنمنٹ پھر اسائن کرنی ہے سب بچوں گو اس کے اندر تقریبا سیکس ٹوپک ہیں فرس چپٹر کے اندر جب ہمارے سارے ٹوپک کمکلیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اسائنمنٹ وہ اسائن کروں گی بلکہ اگر ہم ایسے کر لیں کہ وان وان ٹوپک کرتے جائے اور اس کو ایک ایک بچہ لیتا جائے اور اسائن ہوتا ہے اس کو تو بھی ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں دونوں طرح سے لیکن کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے اس کے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور تاکہ آپ کی اٹینڈنسٹو ہے کو ریگلر بیسز پر آپ کی مار کو مجھے پتا ہو کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو نوٹ کیا ہے سنا ہے اور اس کو انڈسٹینڈ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ جو ہے وہ کل سے میں تھوڑا سا پیچھے سی ریویزن کروا دوں گی تو اس سے ساتھ ستارٹ کروا دوں گی سائیکولوجی کے اندر فرس چپٹر ایڈستینڈنگ سائیکولوجی اور اس کے اندر سائیکولوجی ٹوپک کے اندر دو مین پرسپیکٹیف سے ہم نے اس کی دیفنیشن کو دیکھنا ہے کہ سائیکولوجی ہوتی ہے پہلے تو یہ ہم نے اس کی دیفنیشن دیکھتی تھی فور سٹپ میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک نم یے ایوالو نہیں ہوئی تھی بلکہ سٹپ بائی سٹپ ایوالو ہوئی پہلے سائیکالوجی اب سول کا فونسپٹ آیا پھر مائنڈ کا پھر کانشیسنس کا آیا اور اس کے بعد بیہیوئر کا اور اس کے بعد اس کی جو مین دیفینیشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ سائیکالوجی is the study of مائنڈ بیہیوئر اب جو کامپیکٹ دیفینیشن اس کی یوز ہوتی ہو یہ ہی ہے آگے اس کا پرسپیکٹیو دو طرح سے ہے سائیکالوجی کے دو پرسپیکٹیو ایک تو یہ سائنس ہے دوسرا اس کا ایک کل میں نے سٹارٹ کروایا تھا اور تھوڑا سا میں نے آپ کو سوالے سے کل رائیڈ لائنز دی تھی کہ سائنس ہوتی کیا ہے سائنٹیفک میتھڑ کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو کل سوڑا سا سمجھایا تھا سائنٹیفک میتھڑ کیا ہے سائیکالوجی کو ہم ایزا سائنس نوڈیفائن کرتے ہیں پھر اس کا کیا کونسپٹ اور فیکٹس کو ہم کیسے میر کرتے ہیں پھر میں نے بیسک ٹوز بتایا تھا آپ کو اپزرویشن ہے پوس میں ہے پھر ڈسکریپشن ہوتی ہے پھر ہائپوٹسز بنتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ ہے ہائپوٹسز کا پھر کنٹوزز کو بلاؤ کرنا اور پھر اینڈ میں تھیری میکنگ ہو جاتی ہے انفرینسز ہوتی ہیں تھیریز کے اندر جو بیسکلی سوالڈ فیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کی بنیاد پر ہم کوئی نہ کوئی جن کی گراؤنڈ بیسز پر ہم کوئی نہ کوئی تھیریز جو ہے تھیری جو ہے وہ فرمیلیٹ کر لیتے ہیں اب نیکس اس میں سٹیپ آتا ہے اب میں نے اسی کو پانٹینیو کیا ہے تھوڑا سا آگے کے سائنٹیفک میتھڈ جو سائیکولوجی کے ہیں بیسکلی سائیکولوجی ایزا سائنس ہے تو اس کے کیا بیسک گوز ہیں سائیکولوجی کے جو ہم میٹ کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے گروپ بیسک گوز آف سائیکولوجی ایزا سائنس ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں پرس جو بیسک گوز آف سائیکولوجی ایزا سائنس ہے اس میں پرس جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا کوئی بھی فینومینا جس کو ہم نیچر میں سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی بیہیویرز جن کو ہم سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈسکرائب کرنا ڈیٹیل میں بتانا ڈیٹیل میں پہلے اور پھر اگلا پوائنٹ ایکسپینیشن کے اندر سارا آتا ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے پریڈکٹ پریڈکشن ہم نے کرنی ہوتی ہے بیہیویر کی جو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں بیہیویر اس کے بارے میں ہم نے پریڈکشن دینی ہوتی ہے کہ ابھی اس کا کرنٹ جو ہے وہ بیہیویر کیا ہے اور پھر فیوچر میں وہ پرسن کس طرح بیہیویر کرے گا یا جو بھی پرابلم ہے اس کو کرنٹ لیے ہم کیسے بھی ہو پا رہے ہیں اور فیوچر میں اس کی پریڈکشن ہم کیسے دے سکتے ہیں کو ڈسکرائب ایکسپین اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کنٹرول پھر ہم جو بھی بیہیویر ہیں جو بھی فیکٹر ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم بیسٹ وی میں کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں جو ویریابلز ہم سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں انہی کو لے کر ہم نے سٹڈی کرنا ہے انہی کے امپیکٹ کو نوب کرنا ہے اور ہم نے باقی تمام ایکسٹرینیس ویریابلز جو ہمارے ریسرچ کو ڈسٹرپ کر رہے ہو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتے ہیں آخری سٹیپ ہے ایمپروف پھر جب ہمارے پاس ریزرٹس آڈ آتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بیہیویرز سپیشلی جو سٹڈی سائیکولوجی کے اندر ہوتی ہیں ہمیں ہونی بیہیویرز کو پر ہی ہو رہی ہوتی ہیں ہونی بھی اس کے ایٹیٹورز کو ان کے بیہیویرز کو ہی سٹڈی کرنا ہوتا ہے تو اینڈ میں آخری سٹیپ ہے وہ ایمپروفمنٹ کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی بیہیویرز ہیں ان میں اگر کوئی نیگٹیوٹی پھائی جا رہی ہے کوئی ڈسٹربنس ہے کوئی ڈسورڈر ہے تو اس کو ایمپروف پر نگلی کیا سٹیپس میں وہ لے سکتے ہیں تو سائیکولوجی جو ہے بیسیکلی سائینٹیفک پرسپیکٹیو کے حوالے سے اگر ہم اس کو سٹڈی کریں گے تو ہم تھوڑا سا سائینٹیفک مہتھ پہ سکرین کریں گے اس کے مین سٹیپس پہ دیکھیں گے پھر سائیکولوجی ایزا سائینس ہم جو ایک سکرین کریں گے کہ سائیکولوجی کے ایزا سائینس کے ایم گولز ہیں وہ بھی میرے اکرام ہوتا یہ اب ہمارا سائیکولوجی کا سائینٹیفک پرسپیکٹیو جو ہے وہ اینڈ ہوگی اور اگلا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پھر ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ ہے کہ سائیکولوجی ایوالف کیسے ہوگی ایزا سبجیکٹ اور کس طرح سے اس کی مین جو روٹ ہے وہ کیا ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ اس کی یوٹ جو ہیں کیونکہ یہ بہت جو پرانا ایک طرح سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ فلوسفی میں لائے کرتے ہیں تو فلوسفی جو ہے وہ قدیم ترین جو نالج ہے اس کی ایک برانچ ہے جو بلکل انشین نالج کے اندر کنسیڈر ہوتا ہے جو ایرہ وہ فلوسفی کل ایرہ ہے فلوسفی سے موسٹی سائینسز جو ہیں وہ ساری فلوسفی سے ایوالف ہوئی ہیں تو سائیکولوجی جو ہے اس کی بھی روٹ فلوسفی میں جا کر نمید دی ہے تو شروع میں سائیکولوجی کو بھر فلوسفی کل کونسپٹ کا ایک ایمپیکٹ بھی تھا کہ جو تھنکر سے جو فلوسفر سے وہ اس کو سائینسز کنسیڈر کر دیتی لیکن بعد میں اس کو ایک پریکٹیکل سائینسز کا درجہ دیا گیا اور سوشیل سائینسز کی کٹیگری میں اس کو ڈالا گیا تو سوشیل پرسپیکٹیو میں کیا کہ اس کی روٹس چویں ہیں وہ فلوسفی میں لائے کرتی ہیں اور یہ والی جو سائینس ہے سائیکولوجی کا جو جب اس کو سوشیل سائینسز کا کٹیگری میں ڈالا گیا تو اس کو پھر اس کے اوپر ایمپیکٹ کن کن سائینسز کا آیا کن کن ایریاز کا ایمپیکٹ آیا فیزیولوجی کا آیا سائینس کا میڈیسنز کا اورتھیولوجی یعنی فلسفہ بھی تھا اس کے اندر سائینس بھی شامل تھی اور میڈیسنز جو ہیں جو ڈاکٹرز کا ارا تھا یہ جو سو سرجی کرتے تھے میڈیسن ریکمینڈ کرتے تھے تو انہوں نے بھی اس میں کچھ کونکیبیشنز کی ان کی سٹڈیس بھی اس میں شامل ہیں تو فیزیولوجی سائینس میڈیسن اور تھیولوجی پر بیس گاری ہے سائیکولوجی اب میجر کانکیبیوٹرز جو ہیں وہ کون سے ہیں اس میں کون سے میجر کانکیبیشنز ہیں کت میجر کانکیبیشنز کے ایرازی ہیں پیڈیرز کون سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ سائیکولوجی کو ایڈوانسمنٹ جو آج کی مارڈن سائیکولوجی تو یہاں تک پہنچانے میں انہیں مین رول پر رہی گیا میجر ایراز یا میجر کانکیبیشنز دیپرینٹ پیڈیرز میں کیا کیا رہنی اس کی اب سٹڈی ہے ایک اوبرویو ہے جو میں آپ کو دینے لگی ہوں ان پائیو پیڈرز کا ان کی ڈیٹیل ہم نے کرنی ایچ ایڈ ایوری سب ٹاپک جو اس کی ہم نے تھوڑھوڑی دیٹیل میں جانا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں کریں گے مین اور میجر جو کانکیبیشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے جو سائیکولوجی کے فالے سے ایمپورٹنٹ اسپیشلی وہ اب جو پہلا پیڈرز ہے وہ انشینٹ پیڈرز ہے یہ شاید آپ نے ہیسٹری میں کہی اور کسی اور سبجیکٹ میں بھی پڑھا ہوگا تقریب ہے تمام سبجیکٹ کے اندر جو مین ہیسٹری انشینٹ اس کے اندر گریگ فلسپرز جو اندر کی کانکیبیشنز شامل ہوتی ہیں ان کے اندر تو سب سے پہلا جو ایرا ہے اس کے اندر جس نے کانکیبیوٹ کیا مادرن سائیکولوجی کو ہے انشینٹ پیڈرز تو انشینٹ پیڈرز کے بعد آتا ہے گریگ پیڈرز گریگ پیڈرز پیڈرز پر آتا ہے میڈیویل میڈیویل جو ہے اس کے بعد اس کی اسی کے اندر دو میڈ ایراز آ رہا تھے یورپین اور مسلم کانکیبیشنز یورپین کانکیبیشنز مسلم کی کانکیبیشنز مسلم پرسلی فورت ہے رینیسنس پیڈرز رینیسنس پیڈرز کیا ہوتا ہے کہ جو میڈیویل پیڈرز تھا اس میں ایک ڈارک جس کا پیڈرز آیا تھا جس میں یورپین کانکریز جو تھے وہ بلکل ان کے پاس نالیج جو تھا وہ اینڈ ہو گیا تھا اور جو لائیبریریز تھی ان کی ساری وہاں پر کتابیں وغیرہ جلا دی گئی تھی اور نالیج کو بلکل ختم کر دیا گیا تو یہ ان کے لیے یہ ڈارک پیڈرز تھا جبکہ مسلم کا اسی دور میں آرائز شروع ہوا کہ وہ ترقی کرنا شروع ہو گیا انہیں بہت سارے جو ایریا ان کے اندر دیفرنٹ سائنٹیفک ریسرچ جو تھی فلسفکر اور سائنٹیفک ریسرچ جو تھی انہوں نے کوٹ تھے اور پاکہ تھا پریکٹیکل جو ہے اس میں کانٹریبوشن جنہوں نے اپنی شو دی تو رینیسنس پیڑیڈ میں پھر دوبارہ یورپیانز جو تھی وہ اب بانا شروع ہو ان کے اپنی گنیڈیشن سٹارٹ ہو گئی دوبارہ سے انہوں نے ایک درہ سے ریو ریوائیول آف نوالج جو ہے وہ شروع ہوا تو اس کو رینیسنس پیڑیڈ اس جیسے گھاڑا آخر میں آتا ہے موڈرن پیڑیڈ جو ہماری اب کا پیڑیڈ جو جدید نفسیات کا علم ہے وہ کیا ہے اس میں ہم نے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو انشینٹ سے شروع کرتے ہوئے موڈرن تک ہم آئے یہ فائیو ایراز ہیں جنہوں نے اب تک کی جو سائیکولوجی اس کو یہاں تک پہنچ آنے میں مین رول پہ کیا ہے تو سب سے پہلا ایراز ہم نے پڑھنا ہے انشینٹ پیڑیٹ انشینٹ پیڑیٹ کے اندر بھی دو بیسک سب پوائنٹ آ رہا تے ہیں سب سے پہلے انشینٹ ایجپٹ میں چند ایک پوائنٹ ہیں دو تین پوائنٹ ہیں جو ہم نے دیکھ نی ہے جبکہ گریگ کونٹریبیٹرز میں کافی سارے کونٹریبیٹرز ہیں انکی کونٹریبیوشن اس کے اندر شامل ہیں انشینٹ ایجپٹ ان میں سے کیا چیز انسپائرنگ تھی جس نے گریگ فلوسپرز کو انسپائر کیا سب سے میرے انشین پیرل میں ایجپٹ سے شروع ہوتا ہے لکھنے پڑھنے والا جو سلسلہ تھا انشینٹ ایجپٹ کے اندر بہت انسپائرنگ چیز تھے تو ان کے اندر میسٹری جو ہے اس کا بہت زیادہ اس میں کونٹ سے پڑاتا ہے کہ جو ہیں میسٹریوس چیزوں کے پر ان کا فوکس کا بہت زیادہ جیسے ممیز بنانا اور یہ تو ان کے خصوصیات میں شامل تھا کہ اس طرح کے کیمیکلز جو ڈیڈ بانڈی سے ان کے اوپر یوز کرتے تھے جسے ان کی ڈیڈ بانڈی سے زیادہ ٹائم تک سیف رہ ستی تھی ان کے اندر کافی ملتھیکل پر مسٹریوس تھے مسٹریوس تھا اور جو چیز جس نے کانٹریبیوٹ کیا مارڈن سائکورجی کی طرف وہ رائٹنگ سٹائل تھا جنہوں نے سب سے پرس جو ورلڈ میں انٹرویوز کروایا انہیں لکھا الفابیٹس یہ جیسے روپے دہجی ہیں ہمارے اوڈدو کے انگلیش کے تو اسی طرح انہیں الفابیٹس کرتے تھے تو لینگویج کا پروپر دس اوڈدو جو تھا وہ انشیٹ اجب جو تھے وہ ہی سے شروع تو رائٹنگ پیٹرن وہ نے دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے گوڈز بنائے سکرائب آف گوڈز کیا تھا کہ انہیں باقاعدہ ہر چیز کے لئے گوڈز سپیسیفائی کر لیے کہ سن کا علیدہ سے اور ویلت کا علیدہ سے ہیلت کا علیدہ سے اس طرح باقاعدہ جو سکرائب آف گوڈز بنائے کا سٹارٹ ہوا پھر انہوں نے سائنٹیفک نالج کیلئی پروپر فاؤنڈیشن دی گریخ جو کانٹریبیوٹر سے یا تنکر سے پروپر انسپیریشن نالج حاصل کرنے کیلئے یہی سے ملی جب پروپر ایک سسٹم ڈیویلپ ہو گیا گوڈز کا بھی ایک جو ایڈیولوجی تھی وہ ڈیویلپ ہو گئی تو پروپر ایک سسٹم جو وہ ڈیویلپ ہوا یہاں سے جس جو گریخ فلوسفر سے کائنات کے اوپر یونیورس پر مزید تھنکنگ شروع کی اور پتانا شروع کی کہ یونیورس بنی کس طرح موجود میں اور کیا اس کے اندر بیسک جو وہ ایلیمنٹس موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پڑھا پہلے پڑھا ہوا شاید تھیلز جو ہے اس نے نیچر آف میٹرپیٹ کی بات ہے کہ جو پوری دنیا یا پوری کائنات ہے وہ بنی کس طرح سے ہیں کیا مین اس کے اندر کونسٹوئرنٹس ہیں مین ایلیمنٹس کیا ہیں صرف اس نے صرف یہ تھا ایلز نے کہا تھا کہ پوری کائنات جو ہماری جو یونیورس ہے اس کے اندر مختلف طرح جو میٹرز ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں میٹرز کا بیس کیا ہے میٹر کس چیز سے مل کر بنی ہے تو آگے جو اگلے فلوس فرز ہیں ہیریکلائٹس اس نے یہ ہیریکلائٹس جو ہے اس نے ایک کونٹریبوشن دی میٹر جو ہے اس کی نیچر میں ایک مین ایلیمنٹ ہے فائر تو ہر چیز کائنات میں فائر سے مل کر بنی ہیریکلائٹس جو ہے انہوں نے یہ کہا تا کہ فائر جو ایلیمنٹ ہے یونیورس کی کنسٹرکشن میں کائنات کے بننے میں تو اگلا پائتہ غورس ہے پائتہ غورس جو ہے اس نے پائتہ غورس کا نام شاہد اس میں میتھمیٹکس میں بھی سنا ہو گا کیونکہ میٹس کی ہمارے سے کچھ تیریس ہیں جو پائتہ غورس نے دی جن کو سٹڈی کیا رہا ہے اس میں پائتہ غورس جو ہے انہوں نے لیول آف پیپل جو اس کو ڈسکرائب کیا پیپل کیا ہے پیپل کے لیول بتائے انہوں نے لو سٹیٹس کے پیپل بھی ہوتے میڈل سٹیٹس کے اور آئی سٹیٹس کی سو سائٹی میں تین میڈ کٹیگری کے پیپل جو رہتے ہیں پائتہ غورس کے خورڈنگ لی لو سٹیٹس میڈل سٹیٹس اور ہائی سٹیٹس لو سٹیٹس وہ ہیں جو موڈرےٹ انکم رکھتے ہیں جو آئی سٹیٹس والے پیپل ہیں وہ ہائی ویلدی پیپل جو ہیں وہ اس میں شامل کیا آگے ہے ڈیمو پیٹس ڈیمو پیٹس جو ہے اس کی آئی ڈیالوجی جو ہے ڈیمو پیٹس نے کہا تھا کہ جو پوری جو ایک انیورس ہے انیورس انیورس مل کر بنی ہے جس کو اس نیور 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 بیسیکلی اس کا جو یہ ٹرم ہے اس کا سٹارٹ ڈیمو پیٹس کے دور سے ہوا اور اس نے مقاعدہ اس پارٹیکل کو کسکور کیا اس کی مائنیور سا چھوٹا سا پارٹیکل ہے جو پوری کائنات میں ہر طرح کی جو ہماری آبجیکٹ ہیں وہ ان کی مین اور ان کی بیس یہ ایلیمنٹ ہے جس مل کر بنی ہیں پوری کائنات کے اندر اندیویزیبر اور مائنیوٹ یونجی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے اس نے ایکسپین کیا آگے ہے پروٹا گورس پروٹا گورس مقفادر اف ریلیٹیوزم بھی کار آتا ہے اور انہوں نے کہا کہ مین جو ہر چیز کا بنای ہے سنگل نہیں کر سکتا سنگل اس کو موو کرنا زندہ رہنا لائیو رہنا اس کے لئے پاسیبل نہیں اور وہ ہمیشہ گروپ کی فارم میں رہتا ہے گروپ بنا کے رہتا ہے پارٹی سپیٹ کرتا ہے اور ایکٹیوٹیز میں جس میں باقی لوگ بھی انورپ ہوتے ہیں تو اس طرح سے سوسائٹی کا کونسم دیا کہ مین جو وہ بیسک یا مین جو سینٹل تیم ہے سوسائٹی کے اندر مین ہی سوسائٹی کو برانے کا ذریعہ ہے اگلا کونٹیبیٹر ہے دیپو گریٹس آپ نے یہ ساری تفصیل جو اس طرح سے ان کی جو مین کونٹیبوشن ہے اس کے باہر کونٹیبوشن ایجبوشن نے دی وہ رائیٹن سٹائلز کی تھی اور سکرائب آف مین نے گریس کے لیے ایک سولیڈ نالج کی بیس رہا کی ایسی گریک کونٹیبیٹر ہیں یہ سارے کونٹیبیٹر ہیں جو بیفور کرائیسٹ تھے یعنی حضرت عیسیٰ کے نظہول سے پہن لے ایسیٰ کی آمد سے پہن لیکن ٹائم پیریڈ ہے وہ بیفور کرائیسٹ گیلات ہے تو یہ سارے ٹائم پیریڈ بلیک فلاسپرز کا بیفور کرائیسٹ ہے تو اس میں پھر ہم نے تتیب سے پڑھے ہیں تھائرز کا ایرکلیٹس کا اور بائتا گورس کا ڈیموکریٹس کا اور پروٹا گورس کا بتانے لگی پروٹا گورس چوہے ہے اب ہم نے ہیپوکریٹس کا کرنا تھا ہیپوکریٹس پروٹا گورس کا میں نے آپ کو ایک سین کر دی ہے آگے ہم نے کرنا ہیپوکریٹس تو ہیپوکریٹس کے اندر ہیپوکریٹس ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جو مین ہے بسیقی وہ فیملیز میں رہتا پریسیسٹ فیملی میں کرتا ہے اور اس کے جو برین ہے وہ ایک مین پارٹ آف دا باری جو مین ماسٹر پیس آف دا باری ہے وہ برین ہے اس نے کہ رائیٹ جو پورشن اور لیف پورشن جو اپوسیٹ پارٹ آف بارڈی اس کو کنٹرول کرتے ہیں بسیقیل وہ آئیڈیا اس نے ہی دیا ہی پورشن جو رائٹ پارٹ آف باری کو کنٹرول کرتا رائٹ پارٹ باری جو کنٹرول کرتا ہے رائٹ اور لیف پارٹ جو باری ان کے ہیں وہ اپوسیٹ سائیڈ آف باری کی فنکشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مین ایک تیم تھی جو بہت ساری بعد جو سائنٹیفی ریسرچ ہیں ان کی یہ بیس بنی تو ایک ایڈیوالوجی تھی جو اس نے یہ ایڈیوز کروائی تھی پھر اس سنگتا ہے فلوڈ آف باری باری کے اندر چار مین طرح فلوڈ ہوتے ہیں بلڈ بلیک بائی لیلو بائی اور فلی جو اس نے کہا تھا کہ کس طرح کا فلوڈ جو باڈی کے اندر زیادہ موجود ہوتا ہے جس طرح کا موجود ہوتا ہے فلوڈ باڈی کے اندر باڈی ویسی کریکٹرسٹکس کو ایڈاپٹ کر لیتی باڈی ویسی بن جاتی ہے پرسنیلیٹی ویسی ہی ڈیویلپ اڈی سپیشلی اس نے کہا تک جیسے بالے لگنے جبکہ ییلو بالے والے لوگ لوگ رہتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو ایسے زیادہ جلدی ایرڈی ہوتے ہیں اور فلاجم جن کے اندر زیادہ ایک سیس میں موجود ہوتا ہے ایسے پرسن کے اندر باڈی کوزیشن ہوتے ہیں یعنی کام نہیں کل کام ہو کر ہر نہیں یہ سکتے ہیں مجھے آئے ہیں کہ مجھے آئے ہیں، بلد کے زیادہ ہوتی ہے یہ چار مین پاکٹرز ہیں، بلڈ کا، بلیک بائل کا، یلو بائل اور فلیجم جو بھی مادہ ان میں سے زیادہ اکسسسلی موجود ہوتا ہے، اکسسسلی بودی کے اندر ویسے ہی پریئر سپاٹی کے اندر وہ پیدا ہو رہا ہوتی ہے ایسے انہوں نے بتایا کہ بلیک بائل جو ہے، وہ دپریشن کی طرف زیادہ جن میں زیادہ بلیک بائل ہوتا ہے وہ دپریشن ہوتے ہیں، پیپل فلیجم والے جو ہوتے ہیں فلیجم والے جو ہوتے ہیں، بلڈ کی زیادہ ہوتی ہے کمپوزیشن تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موڈ شیپس ان میں ہو سکتی ہیں اور اوورلی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویلن، ویلن، ویلن کسیم کی پرسنیلٹی ہوتی ہے، اوورویلن کسیم کی اب آگے آ رہتی ہے ان کی جو ہیپوکریٹس کی تھوڑی سی کونٹیبیشن ہے، کلینکل سائکولوجی کے والے سے کہنے ہیں اس کلینکل سائکولوجی جو ہوتی ہے وہ ڈیل کرتی ہے انسان کی جو ہیلڈی سائیڈ آف مائنڈ اور جو اپنورمیلٹیز ہیں، ان کو کی کون سے ڈسورڈرز ہیں موجود، پرسن کے اندر کس قسم کی مینٹل ڈسربلنس یا مینٹل اپنورمیلٹی ہے اور کس طرح سے اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، کیا اس کی بیسیکی قوازز ہیں، ایٹیوالوجی یا مجوبات کی ہیں، مینٹل ڈسربلنس کی اور کس قسم کی مینٹل ڈسربلنس ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کی پاسیبل پاسیبلٹیز کیا ہیں تو یہ ساری کلینکل سائکولوجی کے حوالے سے بھی کونٹیبیشن جو ہی ہیں، وہ ہیپوکریٹس نے دی ہے ہیپوکریٹس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ سیلپی اس کے اندر یہ پاور اس کے بین میں موجود ہوتی ہے کہ وہ ہیلنگ خود اپنی جو سائکی ہے یا اپنی جو بین سے پاور ہے اس کو یوز کرتے ہوئے سیلپی وہ اپنے چھوٹے دسانڈرز ہیں، ہم کو ہیل اپ کر سکتے ہیں جیسے اگر سٹروم ڈیپریشن ہے یا کوئی بھی کس اکس ان کی اپنی اپنی پاور سے پرسن کے اندر تم کو کنٹرول اور اپنی بین پاور سے کنٹر کر سکتے ہیں، تو ہیلنگ پاور اور اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آگے اگلا جو سائنٹسٹ ہے اس کو گیلن کی کونٹریبیوشن ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا ہے؟ گیلن نے میڈیسنز کو سٹیڈی کیا اور میڈیکل نالج جو ہے اس حوالے سے اس نے کافی ساری ریسرچز کر کے میڈیکل نالج جو ہے اس میں اضافہ کیا اور اس نے خاص طور پر سائکلوجیکل ڈیسورڈرز کی بھی بات کی جیسے ایموشنز ہیں ہیمین بینکس کے اندر تو اس طرح یا اپنی بینکس کے اندر جب ڈسٹرپ ہوتے ہیں ایموشنز جیسے فیر ہے، اینگر کا ایموشن ہے، گریو ہے، وائلنڈ بیئیوئرز ہیں تو اس نے کہا یہ ساری چیزیں جب یہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو ایون بینکس کے اندر یہ مختصرہ کی منٹل اپنیرمیلٹیز چیزیں پیدا کرنے کا باعث کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مینٹل ہیلپ کے حوالے سے اس کے بعد کی فیزیکل ہیلپ کے حوالے سے اور میڈیسنز کو بھی اس نے سٹیڈی کیا گیلن میں۔ اگلا امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ فلسفرز اور کنٹیپیٹرز ہیں، سوکریٹیز، سوکریٹیز یہ بہت گریٹس تنکرز میں سے آتا ہے اور مین انشین ٹائم کے جو فلسفرز ہیں ان کے اندر یہ سب سے ایک گریٹ فلسفرز ہے، سوکریٹیز اور فرسٹلی ٹرم سائی کی جو اس نے یوز کی تھی، سوکریٹیز کے حوالے سے شورٹ کسیل یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ فرسٹلی جو سوکریٹیز ہے اس نے سب سے پہلے ٹرم سائی کی جو اس کو یوز کیا اور سول جو ہے اس کے ح سب سے پہلے دفع سنتا ہے کہ ریزننگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر شامل سول کے اندر اور وہ آرڈرز کو کنوے بھی کرتی ہے اور آرڈرز کو ایمپلیمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے سوال اور سپیشلی سوال کا جو کانسپٹ ہے اس کو الیابورٹیز نے سب سے پہلے سائی فالوجی کے حوالے سوچوکی میٹر کانٹیویشن ہے وہ سوکریٹیز کی یہی تھی کہ اس نے سوال کی لیولز بتایا اس کے درچے بتایا اور اس نے کہا کہ میٹر جو ہے وہ سائی کی کی ترم اس کے ساتھ ہی اس کی پھر اس کے باقی کی جو ٹیچنگز نے اس کے اندر اس نے سپیشلی کہا کہ جو ایجوکیشن ہے ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی اس نے بات کی کہ سوسائیٹی کے اندر جو ایجوکیشن کا فنٹر ہے وہ ایک ایمپورٹن فنٹر ہے اور ٹیچنگز چھے ہیں وہ بہت ایمپورٹن ہیں اور اس حوالے سے یونیورسٹیز اور ڈیفرنٹ ادارے جو یہ وہ قائم ہونے چاہیے ہیں وہاں ٹیچنگز چھے ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے پھر سوکریٹیز نے میتھر کو سپیشلی اسے ڈائیلیکٹکس کا میتھر جو یہ وہ یوز کیا ہے ڈائیلیکٹکس کیا ہوتے ہیں جس کے میرے کوسچن آنسر کی فارم میں نالیج کو گین کیاڑاتا ہے تو اس دور میں اس طرح کے سٹوڈنٹس بھی نہیں تو ایسے ٹیچرز بھی نہیں ہوتے تھے دونوں دونوں جو میں جو قوالٹیز اس وقت کے ٹیچر اور سوڈرز میں موجود تھی وہ اب کے شاید وہ ساتھ زار شاید بندوں میں دونوں میں موجود نہیں ہے وہ ٹیچرز تھوڈ پرووکنگ آئیڈیاز دیتے تھے سٹوڈنٹس کو تھوڈ جو پرووکننے والے آئیڈیاز ہوتے تھے اس کا ڈیفرنٹ طرح کے کوسچن ہوتے تھے اور کوسچن کے آنسر چوئے ہیں وہ سٹوڈنٹس دیتے تھے اور اس طرح ایک بات سے ایک بات آگے ساکے نکلتے تھی ہی اسنیف آئی ہوتے تھی ہر کروایا تھا کوسچن آنسر کی پاہ میں ہی ریزنیف آئی کرنا چیزوں کو کوئی بھی فینومینا انوارمنٹ میں کیوں ہو رہا اس کے پیچھے لانچک کیا ہے پھر گول آف لائف اس لبتا ہے کہ ہیومن بینکس جو ہیں وہ ریزن دھونتے ہیں ہر چیز کی کہ کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے کائنات کے اندر کوئی بھی فیکٹر جو ہو رہا ہے کوئی بھی چیز کیوں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کس نے اس کائنات کو بنایا ہے کون ایسی اتھارٹی ہے جو اس کے اندر ایک دسپ کائنات کے ہوئے ہیں ہیومن بینکس کو کس نے بنایا ہے ہوں کو کس نے پیدا کیا اور پوری انیورس کا پیدا کرنے والے والا کون ہے تو ریزنی فائی جو ہے سپیشلی کیا ریزن ہے انسان کے پیدا ہونے کی انسان کا گول کیا ہے اس کا پرپس کے لائف میں اس چیز کو اس نے اکسٹور کیا ہے سوسائیٹی میکنگ کے حوالے سے اس کے بھی کونسپٹ ہے ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے کہ انسان جو ہے بسکری وہ ایک سوشل آنیمل ہے اور وہ بہت ایمپورٹنٹ رول پرے کرتا ہے سوسائیٹی م جیسے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اکٹا کر کے گروپ بناتا ہے ان کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز کو پرموٹ کرتا ہے ان کے ساتھ مل کر شیرنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہیتا ہے ان کو لاف اور کیا کے جو ایموشن سے وہ ان میں ڈیویلپ ہوتے ہیں سوسائیٹی کے لیے پھر سوکریٹیز جو تھا وہ پروتھ کو بہت فیور کرتا تھا کہ ہماری لائف میں پروتھ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے جب ہم پروتھ کو فالو کر رہے ہوتے تو ہ ہم نورمیلٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جب ہم روت سے ہٹتی ہیں ڈیویٹ کرتے ہیں جھوٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اب نورمیلٹی اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح نولیج اس سے بہت امپورٹلز دی اس نے کہا کہ نولیج بیسیکلی سیک نولیج جو ہے تو سیک نولیج اس طرح رول آف لائیف یہ ہے اس کی اکیوڈیشن تھی کہ نولیج کو سیک کرنا جو ہے یہ بیسیک ویچوز میں سے ایک ویچوز ہے اور پھر اس نے کہا کہ لائیف کے ساتھ ڈیتھ کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی ہے پھر اس کی چونکہ آئیڈیاز اور ویچوز جو اس نے انٹرڈیوز کروا ہے وہ اتنے لوگوں میں پاپولر ہو گئے کہ وہ جو اس وقت کے زمانے کے لوگ تھے اس کو فیور بہت زدہ کرنے لگ دیا اور ایک طرح سے جو حکومت تھی اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ سارے سے ہی فیور کر رہے ہیں اور حکومت کا تختہ نہ لوڑ دیں لوگ تو اس طرح نے اس کو امپریزن کر دیا تھا کہ اید میں لے آئی تھی اس کو اور پھر اس کو اینڈ میں زہر کا پیالہ پلا دیا گیا تھا یہ سوکٹریز کے حوالے سے ایک مشہور واقع ہے کہ اینڈ میں پھر اس کو اس کے جو فالورز تھے وہ آئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو زہر کا پیالہ نہیں پینے دیں گے لیکن سوکٹریز نے کہا کہ نہیں میں اس کی وجہ سے اپنی وجہ سے سوسائٹی میں کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتا اور کسی قسم کا فساد نہیں چاہتا تو جو بھی حکومت مجھے ملزوب رہا تو اس طرح سے ہم خود سے زہر کا پیالہ پیال کیا تھا یہ ایک امپورنٹ اس حوالے سے اس کو ہے اس کی بہت اچھے کانٹریبوشنز پہ تھی ایک بہت زیادہ ویچوز کے حوالے سے بھی اس کے بات کی سوسائٹی کے حوالے سے ملدین کے حوالے سے اس کی جو ٹیچنگ سی ہوتی یہاں تک ابھی ہم کر لیتے ہیں دو مین اور فلاسفرز یہ کانٹریبوٹرز رہے ہوئے ہیں پلیٹ اور اسٹوٹل جو گیٹ فلاسفرز ہوں یہ سارے جو کانٹریبوٹرز میں نے ڈسکس کی ہیں یہ سارے ان کی میجر جو تیاری ہے وہ یہ میجر جو ان کے اندر کانٹریبوشن آپ نے اس سے ہی فوکس کرنا ہے بہت ڈیٹیل میں آپ نے نہیں جانا ان کی بائیوگریپی آپ نے نہیں دینی آپ نے میجر پوائنٹ جو ہیں آپجکٹیو اور سبجکٹیو آپ کا جو بیپر کا پیٹرن ہے اسی حوالے سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور جو میں نے بک فالو کی ہے یا تو وٹس ایپ گروپ پر آپ اس کو سنیں لیکچر کو اپر وٹس ایپ گروپ پر آپ آ کے مجھ سے کوسٹن کریں یا کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ لیں میں آپ کو وٹس ایپ گروپ پر اس کی بک کی پکچر ٹائٹل پیج دیتا ہوں اگر آپ اس کو راؤنڈ روڈ کر سکتے ہو تو آپ اس کو راؤنڈ روڈ کر لو یا لائبریڈی میں سے کہیں آپ پرچیز کرنا جاتے پرچیز کر لیں رہبروالوں کی سائیکولوجی کی بک ہے انگلیش میں کریشی برادرز پبلیکیشن ررز کی اور مدیہہ رانی؟ مریم رضوی ہیں اس کے رائٹر اس کی رائٹر میں مدیہ رانیؑ اور مریم رضوی ہیں سائیکولوجی کی بک ہے رہبروالوں نے اس کو پندش کی یہ بک میں فالو کروں گی ایک انٹرمیڈیٹ لیول کے لئے رکھندہ شہناز کی خدا ہے سائیکولوجی کی انٹرسٹننگ سائیکولوجی ایک ایم سی کی اس کیل resolved احتراز کی انٹرمیڈیٹ لیول ев cent آپ نے لینے ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ لیول وان اور ایک بی ایس کے لیے سائیکالوجی کی موقع ہے جس میں کچھ آپ کی جو سلیبس کے اندر سے کونس اپٹم اس کے اندر شامل ہے تو یہ تین کتابیں ہیں ویسی کے لیے میں سے جو بیس لگتی ہے میں اسے میں سے لیکشن پرپیر کرتی ہوں جہاں سے ایزی پوائنٹ ہے اور ایزی اسیس آپ کر سکتے ہو تو وہاں سے آپ نے لینے ہے ویسے میں نے سلائیڈز بھی پیپیر اسی وجہ سے کر دی کرتی اپر مین اور میجر پوائنٹ لکھ دی رہے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ اس کو ایزی لی کیری اوٹ کر لو اب اگر اس حوالے سے کوئی بھی کوسٹن ہے آپ کا لیکچر کے حالے سے دو سلائیڈز آپ روڑ ہو چکی ہیں اب یہ آپ کا مین جو چیپٹر ہے اس کے اندر دو سپروپک ہم نے کور کیے ہیں ایک مکمل کور ہو گیا ہے سینٹر پرسپیکٹیو ایک پانٹ ٹیموڈ ہے ہمارا جو ہم نے پہلا جو پیریڈ ہے وہ سٹارٹ کیا ہے یعنی اور اس کے اندر بھی دو کورنٹیوٹرز کی ڈیٹیلز کلیٹر اور سپروپک ہی رہے گئے ہم کریں گے تو یہ آپ کو بتا ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو لیکچر آپ کا ہوا کرے گا آپ کو اب تین یا چار ننکہ جو ٹائمیس میں آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے اور آپ کی اٹینڈنس اسی کے بنیاد پر مارک ہوگی ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دینا اور پسٹین آنسر کرنا ہے تو آپ کی کونٹیبیشن سے ہی آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی اور اٹینڈنس کے مارک سے ہاں پڑھتا ہے تو آپ نے بہت نحان سے سننا ہے کمنٹ کرنا ہے پوچھنا ہے جو بھی سمجھ نہیں آرہی اور اس کو آپ نے بار بار دو تین دفعہ اور سے سنے اور انڈسٹین کرنے کی کوشش ہوگی